شلجم چکن کری میری فیملی میری فرینڈز میرے آنے والے مہمانوں کی من پسند خوی سائکہ نخائط ہی آسان طریق سے بننے والی ریسے بھی آپ سے شیئر کر رہی ہوں اسلام علیکم میری دعائیں پوری دنیا اور پوری انسانیت کے لیے اللہ آپ سب کو خوش و آباد رکھے شلجم چکن کری بنانے کے لیے میں نے چکن لیا ہے سات سو پچاس کرام اس کو اچھی طرح سے پہلے ویسے ہی ساف کیا ہے اور پھر اس کو دھو لیا شلجم لیے ہیں ہاف کیجی سے اس وقت کچھ زیادہ ہے چھیلنے کے بعد ان کا ویٹ ہاف کیجی ہوگا دو عدد پیاز ہیں دمیانے سائز کے سات جوے لیسن کے ہیں ایک انٹ کا پیس ادرک کا ہے ان دونوں چیزوں کو لسن کے جوے اور ادرک کو کونڈی میں موٹا سا کچھل لوں گی ایک تیز پات کا پتہ ہے ایک داچینی کا پیس ہے اور چھے سات لونگ ہیں ایک بڑی آلیچی ہے تین ادد سبز آلیچی ہیں اور پھر یہ ہاف ٹی سپون حلدی ہے ون ٹی سپون بھر کر اوپر تک لال میرچے ون ٹی بل سپون اس میں سفیز زیرا اور سابدھنیا گرائنڈ کیا ہوا ہے ون ٹی بل سپون اوپر تک بھر کر رہے ون فور ٹی سپون گرمسالہ ہے شلجم کو چھیلنا شروع کیا ہے میں نے اور اس طرح سے اس کو چھیلنے کے بعد اس کے چار پیس کروں گی اور چار پیس سے پھر اس کے آٹ پیس ہوں گے یعنی ایک شلجم کی آٹ پیس ہو جائیں گے بطن کو سٹوف کے اوپر رکھ دیا یہ ڈبل پیندی کی کڑاہی ہے اس میں کوئی بھی چیز بنائے نہ تو سائیڈوں پہ زیادہ جلتی ہے اور نہ ہی نیچے جلنے کا امکان ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل کو کڑاہی کے اندر میں نے ڈال دیا ہاف کپ میں نے آئل کڑاہی کے اندر ڈال لیا ہے جیسے ہی آئل گرم ہوتا ہے دو عدد پیاز جن کو میں نے سلائس میں کٹ لیا تھا آئل کے اندر ڈالنا شروع کیا اور اس طرح لپڑی کے چمچ کی مدد سے ان کو اس طرح سے آگے پیچھے کرتے ہوئے سائلاتے ہوئے اتنی دیر تک ان کو فرائے کروں گی کہ پیاز کا کچھاپن ختم ہو جائے یا اس کی رنگت جس کو کہنا چاہیے رنگت چینج ہو جائے جیسے اس کی رنگت چینج ہوئی جیسے ہی دونوں چیزوں کی رنگت لائٹ گولڈن کی طرف ہونا آنا شروع ہوتی ہے تو پھر اس میں چکن ڈال دوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لیسن کی رنگت ابھی کچھ اس میں کچھاپن لگ رہا ہے اور اس ٹیز پہ میں اس میں تیز پاس سبس آلیچی بڑی آلیچی لانگ اور دارچ پینی کا پیس شامل کروں گی کیونکہ میں جب آئل ڈالتے ہیں اس وقت کم ہی یہ گروہ مسالے کے جتنے بھی یہ مسالہ جات ہوتے ہیں کم ہی ڈالتی ہوں اس لیے کہ جب گرم آئل میں ان مسالہ جات کو ہم ڈالتے ہیں تو ان کا اپنا فلیور جو ہے گرم آئل کی اندر ڈالتے ہی بلوک ہو جاتا ہے اور اس طرح سے اگر ہم پیاس کے ساتھ ادرک لیسن کے ساتھ ڈالتے ہیں تو بلکہ اس کا فلیور نکلتا ہے اور پھر وہ جیسے ادرک لیسن ہے پیاس ہے ان کی اندر اچھی طرح سے مکس ہوتا ہے اور ایک بہت مزے کا فلیور انحاص ہوتا ہے جو کہ باقی چیزوں میں بھی پھر ہمیں ملتا ہے میں اکثر اسی طرح سے ہی گرم آئلہ اگر ثابت گرم آئلہ بھی ڈالنا ہوں تو اسی طرح سے ہی ڈالتی ہوں اب اس ٹیج پہ میں نے چند سیکنڈ کے بعد جکن کا میٹ چو ہے سات سو پچاس کرام یعنی تین پاؤ اس میں شامل کر دیا لکڑی کی چمچ کی مدد سے اسی طرح سے اس کو مکس کروں گی تاکہ ہمارے چکن کے اندر بھی مسالہ جات کا زائکہ جو ہے مکس ہو جائے کیونکہ جب گرم آئل کے اندر ڈالیں گے تو بلکل وہ بلوک ہو جاتا ہے اس کا زائکہ اس کا فلیور لیکن اس طرح سے یہ زائکہ اور فلیور جو ہے ہمارے چکن میں بھی مکس ہوگا اور ایک بہت منفرز سا زائکہ آپ کو چکن شلجم کری کھانے کو ملے گی ایک قدر ٹماٹر ڈالنے کے بعد پھر سے لکڑی کے چمچ کی مدد سے ان تمام چیزوں کو مکس کر دیا اور اس سٹیج پہ میں نے نمک شامل کر دیا ہے نمک پہلے ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے چکن کریشی الگ نہیں ہوں گے ہافری سپون میں نے ساتھی ہلڈی شامل کر دیا باقی چیزوں میں نمک میں آخر میں ڈالتی ہوں لیکن اسی سٹیج پہ میں نے شامل کر دیا اور ونڈی سپون بھر کر لال میٹ میں نے شامل کی ہے اس میں اور پھر یہ ہافری سپون اور اس میں شامل کی ہے یعنی ونڈ ہافری سپون اسی ہوئی لال میٹ اس میں شامل کی ہے اس لیے کہ شرجم کے ساتھ ہمیں تھوڑی سی سپائس جس کو کہنا چاہیے کہ لال میٹوں کا ذائقہ زیادہ چاہیے اب یہ شرجم کے پیس ایک شرجم کے میں نے چار پیس کیے چار سے پھر میں نے آٹھ کیے اس طرح سے چار شرجم کے جتنے بھی یہ پیسیز ہیں ان کو میں نے چکن کے ساتھ اس طرح سے شامل کر دیا اور لکڑی کے چمچ کی مدد سے پھر سے ان تمام کو اچھی طرح سے مکس کروں گی تاکہ ہمارے ثابت مسالہ جار کاف ڈیور ان تمام چیزوں کی اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے جو ذائقہ ہمیں چاہیے وہ اس طرح سے ذائقہ ہمارے شرجم اور ہمارے چکن میٹ کے اندر شامل ہو جائے گا اور ایک ہمیں منفرد اور خوشت ذائقہ ریسپی جو ہے آپ کو بھی ملے گی اور میں تو اس سے انجوائے کرتی ہوں یقیناً آپ بھی اس سے بہت بہت انجوائے کریں گے ہاف کپ میں نے پانی ڈالا پھر سے میں نے ان تمام چیزوں کو مکس کیا اور اب دو منٹ کے لیے ڈھککن سے اس کو ڈھاپ دوں گی پانی ڈالنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ ہمارے شرجم کے پیسی جو اس میں شامل یہ تھے وہ کچھ گل جائے اور دوسرا تمام سالہ جات شرجم کی اندر چکن میٹ کی اندر ان کا فلیور مکس ہو جائے اور اور پھر یہ ہے کہ ایک طرح سے شرجم ساری یہ جو چکن میٹ ہے یہ بھی اچھا سا گل جائے گا اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جو میں نے ہاف کپ اس میں ڈالا تھا تقریباً تقریباً خوش کو چکا ہے اب اس ٹیج پہ میں نے ون ٹیبل سپون سفیزیرہ اور سابہ دھنیا جو گرائنڈ کیا ہوا اوپر تک بھر کا ون ٹیبل سپون لیا وہ اس میں شامل کر دیا لکڑی کے چمچ کی مدد سے پھر سے اس مسالے کو اچھی طرح سے ان چیزوں کے ساتھ بھون لوں گی اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ تھوڑی سی نمی ہے ہمارے آئل کی اندر جیسے ہی یہ نمی ختم ہوگی تو ایک طرح سے یہ سائن ملے گا کہ ہمارا چکن اور ہمارے شلجم جو ہیں اچھی طرح سے بھون چکے ہیں شلجم کا کچھ بن بھی ختم ہو چکے ہیں ہمارا چکن بھی بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہوگا یہ دیکھیں آئل جو ہے بلکل الگ ہوگی ہے چکن سے اور شلجم کے پیسی سے تو اب اس ٹیج پہ میں نے ون ٹی سپون لیول چینی اس میں شامل کی ہے چینی ڈالنے کے مقصد ایک طرح سے یہ چھوٹی سی ٹیپ ہے یہ ون فورت ٹی سپون اس میں گرم مسالہ پیسا ہوگا وہ بھی شامل کر دیا شگر ڈالنے کا مقصد یہ ہے ایک چھوٹی سی ٹیپ ہے کہ ایک تو شلجم کا جو ہلکی سا کسیلس سا ذائقہ باز کو محسوس ہوتا ہے وہ محسوس نہیں ہوگا اور دوسرا ایک اس ٹکن کری کی اندر ایک بہت اچھی شاہن آنا شروع ہو جائے گی ون اینڈ خاف گلاس پانی کا میں اس میں شامل کر دیا ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے میکس کیا اور اس کے بعد دھکن سے میں اس کو ڈھاپ دوں گی سبز دھنیا کیسی کی مدد سے کٹ کے رکھ لیا ہے پانچ منٹ کے باد میں نے دھکن اٹھایا اور یہ دیکھیں لکڑی کے چمچ کی مدد سے چیک کیا ہے شل جم ہمارے گل چکے ہیں بہت سا فٹ ہو چکے ہیں جتنا ہمیں ڈال دیا آل موس ہمارا شل جن چکن کری مکمل ہو چکی ہے ہمیشہ کی طرح منفریز آئیکا منفرید انداز سیف اور سیف دیا سے دیا جلانے کی چینل پہ پسند آئے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلی کی جی تا کہ میری ہر آنے جیسے میں انجوائے کرتی ہوں میری آنے والے مہمان کرتے ہیں میری ریسپی کو بنائیے اور خود بھی انجوائے کیجئے اور آنے والے مہمانوں کو بھی کروائیے اللہ حافظ ریسپی 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 ریسپی